ہم اس وقت بلوچستان کے سرمائی دارالحکومت گوادر کے ایک اہم شاعرہ پہ کڑے ہیں جو پورٹ سے منسلک ہے آئیے اس اہم شاعرہ کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں انیپسی ایوارڈ میں ایم پی اے کو سالانہ پچیس کروڑ ملنے کے بعد بھی گوادر کی سڑکیں کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں یہ مناظر کسی تنگلی کے نہیں بلکہ بلوچستان کے سرمائی دارالحکومت گوادر کے ہیں سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں جو کسی بھی آدھے سے کا سبب بن سکتے ہیں اور اس شاعرہ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے تیسرے گہرے پورٹ گوادر پورٹ سے منسلک ہے جس پر شہریوں کا کہنا ہے یا کوئی ایسا کام نہیں ہوا جیسا یہ سمند ہے اس روڑ کو ایسا لے جا رہا ہے ٹوٹا پوٹا ہوئے یا کئی بھی کوئی ایسا آجسہ ہو سکتا ہے اچھا کام کچھ بھی نہیں کیا ہاں پر چار سال سے پچیس کروڑ کہاں انہوں نے کرچ کی ہیں کہاں انہوں نے ترقیتی کام کی ہیں نہ یہاں آپ کو پتہ ہے یا نہ فانی ہیں نہ بجلی ہیں نہ کہ کوئی سڑک ہیں نہ یہاں کہ کوئی سپیتال ہیں صحت کے لیے کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پائدہ پہنچے تو اس سے ظاہر ہوتے ہیں اس نے کوئی کام نہیں کیا پند کہاں گئے ہیں تو ان کا حصاب انہوں نے ضروری ہے عوام ان کا حصاب کریں گے انشاءاللہ جبکہ ایم پی اے کے چار سالہ کار کردگی پر پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی رہنمہ میر اشرف حسین سے سوال کیا تو انہوں نے ایم پی اے کو مقاتل کرتے ہوئے سارک سٹی نازم قراچی مصطفہ خمال کا اوالہ دیتے ہوئے کہا آپ آکے زلہ گوادر اور گوادر شہر کو دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس علاقے میں ایک عرب روپے کے فنڈ جو ایم پی اے نے اخراجات کی ہیں وہ کہاں گئے آج شہر کے نالیاں دیکھیں آج شہر کے سڑکیں دیکھ لیں آپ کو جو ہے کنڈرات کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں آپ اس ایم پی اے کو دیکھ لیں کہ ایک نوجوان تھا اور ہمارے قریبی زلہ کراچی میں مصطفہ کمال جو پانچ سال میں زلہی حکومت انہوں نے چلایا تھا انہیں کراچی کو ترقی کے لیے ایک نمونہ بنایا اور انٹرنیشنل رینکنگ میں جو ہے میرشپ کے بہترین میرشپ کا عزاز آسل کیا میر اشرف حسین نے کراچی کے بلوچوں اور اردو بولنے والوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا میں کراچی کے بلوچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس اکیسویں صدی میں وہ علم آسل کر لیں ایک ایسے شہر میں رہ رہے ہیں جہاں ان کو روزگار کے مواقع تعلیم کے مواقع سید کے مواقع تمام آسل ہیں کراچی شہر میں جو اس وقت بدامنی ہے اس کے لیے وہ خود آگے چل کر آگے بڑھیں اور اس جو گھٹن کا ماحول ہے لوگ کی زندگیاں عزت غیر محفوظ ہیں انہیں چاہیے اور خاص کر بلوچوں کے تحفظ کے لیے کیونکہ بلوچ کراچی کا اصل باشند ہے باقی جتنی اقوام ہیں وہ بعد میں آئے ہوئے ہیں بلکہ میں قائد تحریک الطاف حسین بائی کے کو کہوں گا کہ وہ خاص انداز میں کام کر کے وہاں کے مقامی بلوچ ہیں وہاں کی مقامی آبا دیئے ان کو اپنے ساتھ لے جائیں چھوٹی چھوٹی رنجشیں ہوتی ہیں لیکن ایک بڑے لیڈر کی یہ ہے کہ وہ ان رنجشوں میں اور دونو اقوام میں ایک محبت پیدا کر لے اور تاکہ ان دونو قوموں کو کراچی میں رہنا ہے دونو کی قبریں یہیں پر ہوں گی نہ یہ مائیگریٹ ہو کے بلوستان آئیں گے نہ وہ مائیگریٹ ہو کے اندستان جائیں گے شہریوں کا کہنا ہے گوادر کے اگر تمام پنس پر ترکیاتی کام کیے جاتے تو گوادر مستقبل کا دوبعی سنگاپور جیسا عملی شہر بن جاتا کیمرامین عساق قریش کے ساتھ آدم قادر بکش میٹرو ون گوادر